سوموار کو کیتھل سہر کی راجنیتی میں نیا سوریہ اگے گا چناؤ کے بعد سروبی گرگ نگر پرشت چیر پرشن کی کرشی سنبھالنے جا رہی ہے چناؤ جیتنے کے بعد لوگوں کو انتجار ہے کی کب سروبی گرگ پت سنبھالے اور کب سہر میں وکاش کاریاں شروع ہوں چناؤ میں بھی سروبی گرگ نے سہر واشیوں سے ساپ سفائی بے سہارا پشووں وے آم جن سے جڑی سمشیوں کو جلد دور کرنے کا وائدہ کیا تھا اب دیکھنا ہوگا کہ سہر کی نئی سرکار کس طرح سے کام کرتی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سال سے بھی جیادہ سمیہ سے کہتھل نگر پرشت کی چوتھر ادھکاریوں کے ہاتھ میں ہے ادھکاری جیسے تیسے وکاش کی گتی کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن چیرمن نے ہونے کے کارڈ انہے کم بڑے وکاش کاریاں لٹکے ہوئے ہیں ان وکاش کاریوں کو گتی تب ہی ملے گی جب نگر پرشت چیر پرشن اپنی کرشی سنبھال لے گی 22 جن کو چناؤ جیتنے کے بعد یہ کمی پوری ہونے جا رہی ہے نگر پرشت کی بیٹھک سوموار شبہ 10 بجے لگو سچوالے میں ہوگی جس میں نگر پرشت ادھیکس ایوام 31 پارشتوں کو شفت دلوائی جائے گی اس کے لیے شکروار کو بیٹھک کا ایجنڈا جاری کر دیا ہے لمبے سمیہ سے اس بیٹھک کا انتظار کیا جا رہا ہے سوموار سے سہر کو نئی سرکار مل جائے گی جس سے لمبت کاریوں کو نپٹانے میں مدد ملے گی سورپی گرک کے ساتھ ساتھ 31 پارشت بھی پت بھار گرینڈ کریں گے اس سبت گرینڈ سماروں میں سنسد نائب شینی ویدھائک لیلہ رام شہید سورپی گرک وی 31 پارشت بھاگ لیں گے سورپی گرک وی پارشتوں کو پت ایوام گوپنی اتا کی سبت دلوائی جائے گی آپ کو بتا دیں کی وارڈ نمبر ایک سے سلطان وارڈ نمبر دو سے سیما ورما وارڈ نمبر تین سے سونیا وارڈ نمبر چھار سے مہش گوگیا وارڈ نمبر پانچ سے راجکلی وارڈ نمبر چھے سے پریتی رانی ساتھ سے ویجیہ گرگ آٹھ سے پرمجیت کور نو سے نیرنجن سینی دس سے روحن مطل وارڈ نمبر گیارہ سے سوشیلا سرما وارڈ نمبر بارہ سے بلجیت سنگ وارڈ نمبر تیرہ سے جوتی جانگڑا وارڈ نمبر چودہ سے دیفک سرما وارڈ نمبر پندرہ سے سمسیر پوجی وارڈ نمبر سولہ سے رامفل سینی وارڈ نمبر سترہ سے پرویش کمار اٹھارہ سے رامنیواز میتل انیس سے سیما رانی وارڈ نمبر بیس سے رنکو سینی وارڈ نمبر اکیس سے انیل خورانیا وارڈ نمبر بائی سے راجش کمار وارڈ نمبر تیئی سے لیلو سینی وارڈ نمبر چوبی سے سنتوش تھریجا پچیس سے وینس گپتا چھبی سے ویریندر بطرہ ستائیس سے کاکہ سچدیوہ وارڈ نمبر اٹھائیس سے مہنلال سرما وارڈ نمبر اُنتیس سے راج سینی وارڈ نمبر تیس سے سونیا دھیمان وارڈ نمبر اکتیس سے وکاش کمار پارشت چونے گئے ہیں سبھی پارشت چیئرمن کے بعد اب وائس چیئرمن کی جور آجمائس میں بھی جوٹے ہوئے ہیں لیکن وائس چیئرمن کے لیے ابھی انتجار کرنا پڑ سکتا ہے